کے رنو ہے ہلو ایبارویون میام سین یو آر آر واشنگی اس چینل ویلکم بیک تو چینل کسے ہیں۔ جی آپ سب ٹک ٹاک ہیں۔ امید کرتا ہوں مزہ میں ہوں گے۔ تو آج ہم لے کر رہے ہیں آپ کے لئے ایک کیوٹ لائف کے چنل سے ایک ویڈیو یعنی بی ٹی ایس کی ہندی ٹبنگ ہے بی ٹی ایس ٹرائے پلائنگ یوگہ پارٹ ون اس کے پانچ پارٹ آ چکے ہیں اب تک تو ہم فسٹ پارٹ پہ ہیں آنے والے دنوں میں 2nd, 3rd, 4th and 5th پہ بھی آئی جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دردہ دیر نہیں کرتے چلو ٹائم پاس تو ہوگا پاس کرو بابو کیوں کہ تم شرما گئے گیا ہیلو ایوپری پاڈی میں اپکا ٹرینر ٹنکو اس لڑکی کے بال چھوٹے ہیں لیکن کیوں کہ بنا وہ لڑکا رہا ہے اس لڑکی کے بال چھوٹے ہیں لیکن بنا وہ لڑکا رہا ہے سوڑا دکھلے کی چاہر میں جہاں ڈال دوں گا میں واہ کیا جھولا کھولا ہے ہم اس کے اوپر چھوڑیں گے پھر یہ تھنگ وہ تھنگ ایسے ایسے پھفائیں گے واہ یا یہ بڑا ہو جاتا تھا پٹی رہا پٹی رہا پٹی کیا کر رہے ہیں کیا بات ہے رہا پٹی مبٹ جائے گا اوچہی ارشایی عن طلب 4 نفاضہ مجھے بجائی ہے مجھے آگیا بھائیہ کچھ ٹوٹا پوٹا تو نہیں روز ٹوٹا ہے اب تو آدستی ہو گئی ہے بھائی دے گوا تیرا بھی ٹوٹے گا ہی کھٹی باتے باتے کھڑا کسی کو کچھ پوچھنا ہے پاسی کے لیے سب کھٹے ہو جی جی سر تمہاری دکھ باری کہانی سن کے میں تمہیں تس لاکھ دینا چاہتا ہوں یہ سچ میں دے گا کیا میں یہ ایسا سب کو پاکل بناتا ہے مچھ تنگ ہے پری اس کے بیدن لڑکی سے سیکسی ہے بھائی فائی ایسا ایسا فیٹ ہے بھائی ببھلی ھائی چھوٹا ایسا ٹنکو جی کیا کھننا ہے بچائی پہلے آپ سب ہی پنا پنا جھولا کھولی آہ مین ایک کھولیا میرا بھی کھولی ہے بھائی بھائی بھائیسا میں پوچ نہیں رہا میں تو تم سے بھی چھوٹا ہوں کیسے کھول دوں کیوں کیوں کیا خوکی کھڑا میں نہیں دوں گا با گیا سے دے دے یار بگوان تیری ہائٹ بڑھا دے دے بگوان نے تو ہائٹ چھوٹی کر دے پہنگے نہیں دوں گا ہمیں ٹھیکا راک پر سیسر کل لیتے پتر کے جی کھا گا پتر کے جی کھا پتر کے جی کھا پتر کے جی کھا پتر کے جی کھا بابو ایدر آؤ نا میں نہیں آؤں گا کی بابو نکھے مات کرو میں نہیں آؤں گا یہ ان کو نیا کام بلک ہے جولیز نے کہا دستہ یہ دیکھو اہاں یہ دیکھو اللو کا پتھا میں بھی دیکھوں گا اللو کا پتھا یہ پاپا کا پتھا یہ یہ باندر کو کول آتا ہے اندر ٹھیک تو کھگی کے باہر اور ٹھیک چھوڑ بھائے گوشتام مٹو کھگا میرا کوکی تو بہت کھگی تیر ہے زیادہ اوڑوں مت بیٹھا مو کے باز گر جاؤگے پاپڑ بن جائے گا سب سے پہلے سبھی اپنے پیرو کو ہیل آئیے میرا تو کچھ اور ہی ہیل رہا ہے بھائی کمار کمار تو کیا گوچ رہے بھائی میں بھی کمار ہی سوچ رہا تھا تیری گندی سوچ اب سبھی دھوتی کو کس کے پکل لاؤ لانڈو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کبٹی کبٹی آج چوٹے گی ہٹی میں تو یہ دھوتی پھار دوں گا دسٹرائی کینگ گو نا پیرو کو موڑی ہوگا نیکی دگری میں یہ آدمی ٹائم برباد کر رہا ہے میرے اس ایمپورٹنٹ آدمی کا ایسا کیا کرتا ہے تو سوتا ہے یہ پورا دن اب پیر کے انگوٹھے میں اپنی اوگلے ڈالیے گھوپک کر کے یہ نہیں ہوگا میاؤ 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 پیر میرے ہاتھ کے پاس آجاؤ میں جھکے گا نہیں سالہ ایسے کیسے نہیں جھکے گا سالہ ابھی تیرے ہاتھ مرورتا ہوں پیدھا کر اسے ایے یہ محسن بہی ہے نا دور اور راو میں ککی دیکھو میں نے کتنا کر لیا دیکھو تیرے پیر چھوٹے ہیں نا اس نے تُنے کتنا کر لیا اب شوف مات مات جا دا پہلے اپنے ٹانگو کو گھٹنے پہ رکھے رکھ لیا کیا کرے اب آدھائیں دکھائیں 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 اب بتا بتا سوئی سو دکھاؤ اپنا کچھا بادام بیٹا یہ کچھا بادام کیا ہوتا ہے یہ بولا ہے یہ بہتا ہے یہ پہکستان ہے آپ کو بتا لگے یہ کچھا بادام کیا ہے وہ کیا ہے کچھا بادام بریدی کچھا بادام ھائے کچھا بادام اب دونوں کچھا بادام بھائیں آئی میں آہ آہ میر کون کو معا رہ آہ 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 مجھے مامو شاہلے مجھے رہا ہاتھ گئے کیا تجھے میں مکہ مار دوں گا نوٹن کی بن کر لے کر دیا نوٹن کی بن اپنا کچھا بادام دکھائیے جلدی دکھائیے بہت کچھا بادام دکھائیے بہت کچھا بادام دکھائیے اٹھو میں درد ہو گیا میرے بابو جو امت جنجو بام لگا جوں گا میرے کو جنجو بام لگانے والی کام نہیں لے گی دونیا نے میرا کچھا بادام دیکھ لیا اب کھڑے ہو جائیے اور اسے جو لگا کہ ہائیا لگا لیا بھائیا اب آگے بولو مجھے دھیرے سے اٹھنا ہوگا اوپنہ یہ دھوڈی پھٹ جائے گی پہلے پرنام کیجئے اور ہاتھوں میں لپٹ لیجئے ایسے میں بننے چاہ رہا ہوں مجھے بس ایک آئے لبیو بول دوں کامر دھکائی اور اپنا کچھا بادام دکھائیے لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ مکنے میں ہسی آرہی ہے یہ مکشکل بہت ہوگا جانے مند دیکھو میرا کچھا بادام اوہ لالا کوئی میرا کچھا بادام بھی دیکھ لو ہاں 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 اوہ اب لیٹ جائیے مہندہ ہو گیا ہاں اب آپ سبھی اوپر آئیے آہ آگئے اوپر آپ کیا کبھی اوپر گولتا ہے کبھی نیچے چاہتا کیا یہ بندہ جب بول رہا ہوں چپ چاپ کرو میں نہیں کروں گا یہ سمنا ٹنکی جیسے چوڑیاں ٹوٹتی ہیں نا ہاں تو اٹھا ہم کروں تو اٹھا ہم کروں کیا ہم کروں کیا ہم کروں کیا ہم کروں ساس نے آریا بابو کو بلائی بلائی بابو کو تے وانا تنگی کروں گے تو دو چپر لگائی گئے کھڑے ہم دو دی پکڑے جاللی کھڑے ہم کروں گا اوپر نیچے جب تک کہ آپ کی جان میچ لی جائے یادری پالتوگا ہم کرا جا ہم سے صحیح بول ہے تے وانا تے وانا تے وانا ملتا تنامی بھائی صاحب دھمکی ماں تو کر رہے ہم آہ تو میں ایک ہجار کر دوں گا لڑکیاں پاگل جائے ہی مجھے دیکھ کے چو ایسے نا یہ ایسے لڑکیاں پاگل کر رہے بیار میں جب بہتانے مجھے لگ رہے دو ہجار پچ جار دس ہجار بس کرو بابو میں پاگل ہو جاؤں گا تمہاری باوڈی پے بیش ہجار اب سبھی دیرے کھڑے ہو جائیے ورنہ کمہ لچک سکتی ہے اوہ میرے میں جاننے ویڈجر لے کے آؤ وہ تو بڑھوں کی لیے لائے جائتا ہے یہ بھی تو بڑھا ہے جوان تو میں ہوں سبھی دھوتی کو جھار لو کہیں ساپ بچھو نہ نکل جائے ٹھیک ہے جی جھار لیا میں تو دھوتی میں ہوا بھروں گا ہوئی ہوئی اب دھوتی کے اندر اپنا ایک تانگ دالیے لنگڑا ہونا سکھا رہے گیا بے ڈال دیا جی اب جا کریں اپنے ہی پیر چھو کے خود کا آشیرواد لیجی بہت اسے لے لیا آشیرواد شدہ شاہاً خاندھوں گا یہ بتکو کنگو کوتٹی کی موت مرے گا آئ اہ یہ دیکھو ہم کاف کرے گا میں کاف کرے گا یہ لو کہ بہت مشکیل ہے بھائی یہ ہے تو میں دی بل کو تکو کرنے گا ہم پہلے آپ کو دیکھ لے بلو ہ 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 سکتہ لیا کہتے ہیں میں تھپڑے مار دوں گا میں اے تھپڑے نہ مار دیو میں تھپڑے شکتا ہے پچھتہ ساتھ چاکڑ گی ہے پچھٹڑ۔ یہ جب صرف کر رہی ہے پچھتے کے بعد شای ir role اب آپ نے پہر بتگید سے کم کر ساتھ بیلنس کیسے مینٹین کر رہا ہے یہ تنک آگئی اچھا اچھا دھوٹی میں ہے یہاں جہاں بلوگر ان دہ ہاؤس بیبی میں تم سب کو چھوٹکلا سناتا ہوں کافی بور ہو رہے ہوگے چھوٹکلا سنا تو پانچ سر پر فائن لگے گا میرے کو تو چھوٹکلا آتا ہی نہیں ہے کس دیکھا آرے میرے ہائی چھوٹی ہو رہی ہے آئے میرے گھٹنوں میں سردہ ڈھو گیا کوئی آئی ڈکس لگا دو آپ دھوٹی کو کس کے پکڑیے یہ دھوٹی پی پیسا لیا پکڑوں ایسے دھوٹی کے اندھر اپنا ایک پیڑ ڈالی جس ایسی برو گھنٹا ایجی بابو بچا مجھا بچ گیا میرے ٹھیکس لگا بچ گیا ٹھیکس لگا ٹھیکس لگز مجھ نہیں یا مجھا کروڑا کمالی تھا جو پہلے ٹاں گندر ڈالی تھی اسے نکال لیجئے وی رہ پاں گندر دلو آنے کیا دلو آنے کیا گولی ماندن گانش کو چو میں اھرے میگیرے کیا چاہلے میرے کو اے کیا دے شو میں بچانا 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 ارے ارے سوزی کلاک کر رہے ہو تھڑو ڈھوڑو نا ارے بردکار کو بار جاؤ جاں گا تو کیا کرو یا رو جاں سی سی کیا رہی ہے شکر میں نے سارے پارٹس ایک ساتھ نہیں کیے اس کے برا حال ہو جاتا میرا اس بلے کو اٹنا پوڈر کس نے لگا دیا بھوت لگا ہے بھوت یہ تو میری نیچرل بیوٹی ہے جل مت تو میری ٹانگ ہے سمودھ لائک بائی گن یہ ہے سب سے مہنگا بائی گن بائی گن لے لو بائی گن اوہ ٹنگو میں صحیح سے کر رہا ہوں نہ دیکھ نہیں یار کدھر ٹانگ پسا رکھی ہے اندر کر اسے تو نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا تو امیر ہو جائے گا کہیں گریب نہ ہو جائے بچارا دوستو یہ دیکھو میری ساری یہ جل بہ فاشن کا ہے یہ جل بہ بیوٹی ہے ساڑی میں ہائے چھوٹی کا ٹیا کیا تائم پاس کر رہا ہے اندر کر رہا ہے میں اپنے منڈی ادھر کر کر کرو دن اب یہ سرے ڈالو ہاتھ دوسرا ہاتھ ادھر ڈالو اہ کئدھر؟ ایدھر ڈالو نا تمہیں ڈال دو ایدھر 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 اوہ آہ اگر دیکھا جائے اور جنگ کو بیتر خیارہ ہے بایے میری کمار کو چھوڑا بایے کمار ٹوٹ جائگی بچایی رہا بچے اس لیگے راکھ سبھی کو دیوالی کی بہت بہت شب گوگا ہے ان تو بھی عالتوں کے میٹھیں تو بڑا مزا ہے یار تو بیانیست اتنا فنی اپیسوڈ ہے اتنا فنی حسس کے برا حال ہو گیا سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ بندہ ہسے بات کرے کیا کرے مزہ آگیا ابھی تو اس کے چار پارٹس ہو رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں ہر روز اس کے لاسٹ میں ریکارڈنگ کریں گے کیونکہ بھائی اتنا ہسیں گے تو باقی ریکارڈنگ کے لیے تو مو تھک جائے گا اس اس کے مزہ آگیا کیا ڈب کیا یار بندی نے ابھی تک چیکس ایسے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے میرا تو بہت برا حال ہو گیا اور میں سوچ رہا ہوں اس نے ڈب کرتے بھی یہ خود کتنا ہسی ہوگی ہے کہ نہیں مزہ آگیا یار کیا اپیسوڈ ہے ریکمنٹ کرنے کا بہت ہوت شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں کیا بولوں میرے ایکسپریشنز ہی کافی ہیں میرے خیال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو بی آنس یہ بہت تف ایکسرسائز ہے ہمیں دکھنے میں انجوائے کر رہے ہیں ہم لیکن تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم تھوڑا اپنے جبڑے کو آرام دیتی ہیں ہسس کے تھک گئے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں see you guys in the next ویڈیو